بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے آپ سب امید ہیں خیر خریو سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دوستو آج اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں پنجاب پبلک سروس کمیشن میں جو نیو جوبز کی انونسمنٹ کی گئی ہے اس کے بارے میں یہ جو کہ اپکمی جوبز ہیں تو اس ویڈیو میں آپ لوگ کو کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا کون کون سی جوبز جو کہ انونس ہونے والی ہیں اس کے لیے آپ لوگوں نے تیاری کیسے کرنی ہے اور اس کا ٹیسٹ وغیرہ کہاں سے ہوگا مکمل پریپیشن آپ لوگ کو اس ویڈیو میں دی جائے گی اس کے لیے آپ لوگوں نے ویڈیو کو لاس تک دیکھنا ہے اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا کے آل نوٹیفکیشن پر کلک کر لیں تو اس کے لیے دوستو سب سے پہلے آپ نے گوگل پہ آنا ہے یہاں پہ آگے آپ نے لکھنا ہے پی پی ایسی ٹھیک ہے تو پی پی ایسی جیسے ہی لکھیں گے آپ لوگ اس کی افیشل ویب سائٹ پہ آ جائیں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے www.ppsc.gov.pk تو اس پہ آپ لوگ انہیں کلک کر دینا ہے تو جیسے اس پہ کلک کریں گے تو آپ لوگ کے سامنے ایسا ایک انٹرفیس آ جائے گا پنجاب پبلک سروس کمیشن کا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نمبر سیکس تو یہ جو کہ ابھی جو جو اس میں جو کلک کر کے تو اس پہ آپ لوگ جیسے کلک کریں گے تو یہ آپ لوگ کے سامنے اوپن ہو جائے گی اس طرح سے آپ لوگ کے پاس اوپن ہوگی تو آپ لوگ اس والی ایڈوک کو یہاں پہ ریڈ کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ کے مطلب کی جو کلک کرسکتے ہیں ا١ر ویس آپ لوگ اس کو انسکپ کر دیں گے تو اس کے پر کانٹنٹ لیل ہے how to online apply ہے تو how to dispatch for the fees ہے تو یہاں پہ آپ لوگ نیچے دیکھ سکتے ہیں upcoming jobs ہیں تو آپ لوگ نے اس پہ click کر دینا ہے جیسے click کریں گے تو یہاں پہ آپ لوگ کے سامنے آئے جائیں گے upcoming jobs in PPSC تو Public Service Commission میں یہ job جو کہ ابھی recently آنے والی ہیں تو سب سے پہلے جو پوسٹ ہے وہ انسپیکٹر کی ہے police department میں 86 وقنسی شامل ہیں اس کے بعد چیف مکینکسی پوسٹ ہے سرورس اینڈ جنرل ایڈمنیسٹریشن میں دو وقنسیز ہیں اس کے بعد پرویجنل منیجمنٹ سرورس منیسٹری کوٹا سرورس اینڈ جنرل ایڈمنیسٹریشن میں 18 وقنسیز جو کہ انانونس کی جائیں گے اس کے بعد سٹور آفر ہے فوڈ ڈپارڈمنٹ کی 10 وقنسیز ہیں اس کے بعد سٹرشیکل آفیسر کی پلاننگ ایڈیویلپمنٹ میں 12 آسامیہ ہیں اس کے بعد اسسٹنٹ ڈریکٹر کی 26 آسامیہ اور ڈیپٹی ڈریکٹر ٹیکنیکل کی آٹھ آسامیہ ہیں اس کے بعد اسسٹنٹ پبلک پروڈکشن کی جو کہ 12 آسامیہ ہیں لیبریرین کی دو آسامیہ اس کے بعد ڈیپٹی ڈریکٹر جو کہ آریگیشن ڈپارڈمنٹ میں دو آسامیہ آنونس ہوں گی اس کے بعد جونیر رسرچ آفیسر آریگیشن کی تین آسامیہ ہیں اس کے بعد کنال پتھواری کی جو کہ آریگیشن ڈپارڈمنٹ میں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں نائن تھرٹی ون جو کہ آسامیہ آنونس کی جائیں گی تو یہ ایک ہی آرورٹائزمنٹ میں بھی آنونس ہو سکتی ہیں باری باری بھی ہو سکتی ہیں لازمی نہیں ہے آپ یہ سمجھیں کہ سب سے پہلے ایٹی سکس ہیں یہ پھر دو آئیں گے یہ مطلب ایک ہی آرورٹائزمنٹ میں ان کی دس سیریل تک یا پندرہ سیریل تک آنونسمنٹ کی جا سکتی ہے اس کے بعد آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ایک ایک وکنسیز بھی ہے مختلف ڈپارڈمنٹ میں آٹھ وکنسیز بھی شامل ہیں جونئر کمپیوٹر اپریٹر کی اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسسسٹنٹ ڈریکٹر ایڈمن اینڈ ایچ آر ایم تو اس کے لیے بھی جو کہ چار اصامیہ ہیں اور اس کے بعد آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں نیچے اسسسٹنٹ کی جو کہ ہائر ایڈوکیشن ڈپارڈمنٹ میں دس اصامیہ ہیں تو لیبریرین کی جو کہ ٹوریوریزم اینڈ ری سٹور ڈیویلمنٹ میں جو کہ ایک آسامیہ ہے اس کے بعد سینئر انجیننگ سروس اینڈ جنرل ایڈمنیسٹرنٹ ڈپارڈمنٹ میں ایک آسامیہ ہے تو آپ یہ جو کہ اپ ڈیٹ آن 23 مای 2023 کو یہ اپ ڈیٹ کی گئی ہے تو اس کے بعد یہ کبھی بھی جو کہ یہاں پہ انونس ہو سکتی ہیں دوسرے اس کے لیے آپ لوگوں نے ٹیسٹ کی تیاری کہاں سے کرنی ہے اور اس میں اپنی پریپیشن آپ لوگوں نے کہاں سے کر کے رکھنی ہے تو جب اس کے ایڈمنٹ آتی ہے تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ لیں گے یہ آپ لوگوں کو ساتھ میں ہی یہاں پہ سلیبس فاردی ریٹرن ٹیسٹ ایگزامنیشن ٹیسٹ ایف ہیلڈ تو ون پیپر ایم سی کی اس ٹائپ ریٹرن ٹیسٹ آف دی ہنڈرڈ مارکس اینڈ نینٹی مینٹس دوریشن سلیبس ایز انڈر کالفیکشن ریلیٹڈ قویسٹن آپ لوگ کے ایٹی پرسینٹ ہوں گے اور اس کے بعد جنرل ایبیلٹی کے ٹوئنٹی پرسینٹ ہوں گے جس میں انکلیڈنگ جنرل نالج ہے پاکستان سٹیڈی ہے کرنٹ افیر ہے جگرافیا ہے بیسک میتھ ہے اور انگلیش اردو انڈ ایوری ڈی سائنس شامل ہیں تو یہ آپ لوگ یہاں پہ سمجھ لیں کہ اس طرح کا ان لوگ کا جو کہ اس سلیبس سے جو کہ ٹیسٹ آتا ہے تو اس کے لیے نیکسٹ جو ویڈیو ہم لوگ بنائیں گے اس میں میں آپ لوگ کے ساتھ یہ شیئر کروں گا کہ اس میں آپ لوگ کو زیادہ زیادہ بتاؤں کہ آپ لوگوں نے ٹیسٹ کی جو کہ بکس وغیرہ وہ کہاں سے ریڈ کرنی ہے تو اس کے لیے آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے اور ویڈیو کو کرتے رہنا ہے تو اس میں آن لین اپلائی اگر آپ لوگوں نے کرنی ہے تو اس کے لیے آپ لوگ کے ساتھ ایک اور علیہ در سے ویڈیو بنا کے جو کہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا یہاں پہ آپ لوگوں نے آن لین اپلائی پہ ہے تو آئی ہیو ریڈ اینڈ انڈرسٹڈ پہ کلک کر دینا ہے جو آپ لوگ یہاں سے آل پہ کلک کر دیں گے جتنی بھی جاپز یہاں پہ اناؤنس ہوں گی وہ ساری آپ لوگ کے سامنے شو ہو جائیں گی تو اس میں آپ لوگ نے جس بھی جاپ کے لیے اپلائی کرنا ہے تو وہ اس پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ اس کی فیس آپ لوگ دیکھ لیں گے اور ڈپارٹمنٹ بھی اور اس کی ڈیٹ جو کہ ایشو ڈیٹ ہے اور کلوزنگ ڈیٹ بھی تو ایسے آپ لوگ نے اس پوست پہ کلک کر دینا ہے تو یہاں سے آپ لوگ کے سامنے آ جائیں گی اس کی نمبر آف پوسٹنگ کتنی ہے تو اس کے کیس نمبر کیا ہے سکیل کتنا ہے اور اس میں ایج کتنی ہے آپ لوگ کی رکوائیڈ ہے اور ایکسپیرینس وغیرہ کتنا رکوائیڈ ہے یہ ساری آپ لوگ یہاں سے اس کی ڈیٹیل دیکھ لیں گے ٹھیک ہے تو پھر آپ لوگ نے یہاں پہ ریڈ کرنا ہے اس کو نوٹس بھی آپ لوگ نے یہاں سے پڑھ کلک کر دینا ہے تو جیسے آپ لوگ پرسیڈ پہ کریں گے تو پبلک سروس کمیشن کسی بھی اسامی کی اپلائی کرنے والے امیدواروں کے لیے ضروری احتائیات ہیں مکمل طور پر درست اور تازہ ترین ہونے چاہیے قسم قسم کی سپیلنگ مسٹک نہ ہو نام والد بلکل ٹھیک ہونا چاہیے آن لین اپلائی کے بعد اپنی اپلیکیشن کا پرنٹ ضرور چیک کر لیں اس میں کسی قسم کی غلطی نہ ہو ایڈٹ اپلیکیشن والا لنک استعمال کرتے ہوئے آخری طریق سے پہلے آپ لوگ اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں اپنے فارم میں ڈیٹا انٹری کرتے ہیں وقت پورٹ ایبل سیل نمبر یعنی آپ لوگ ایسا موبیل نمبر جو ایک نیرورک سے دوسرے نیرور پر منتقل شدہ نہ ہو دیجئے گا تاکہ آپ کو ایس ایم ایس کی ڈیولی یقینی ہو چکے تو اس پہ آپ لوگ انہیں کنفرم کرنا ہے تو آپ لوگ کنفرم کریں گے تو آپ لوگ کے سامنے آن لین اپلائی والا پیج آ جائے گا تو اس پہ آپ لوگ انہیں کلیک کر دینے تو یہاں سے آپ لوگ کے جو کہ آن لین اپلائی سٹارٹ ہو جائے گی تو اس کی آن لین اپلائی جو سٹارٹ ہونی ہے وہ اس کے لیے علیدہ сторی ویڈیو بنا کے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا اس ویڈیو میں یہ ویڈیو جو کہ کافی زیادہ لیندھ ہو جائے گی تو انشاءاللہ دوسری ویڈیو بنا کے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو اس چینل کا بھی خیال رکھے گا اپنا بھی خیال رکھے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی کر دیں اور شیئر بھی کر دیں تاکہ دوسرے دوستوں کا بھی اس میں فیدہ ہو جائے اللہ حافظ